مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایات سے پتا چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقعہ غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے یہ قبیلہ غزائی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازی تھا جو بگڑ کر نیازی بن گیا نیازی کا اصل نام لوڈے تھا جو شاہ حسین غوری اور بیوی منٹو کا بیٹا تھا بیگر پتھان قبیلوں کی طرح نیازیوں نے بھی دربدری کے طویل ادوار دیکھے شنگر میں نیازی کا بھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے مارکے میں حصہ لے سکے گو کے تاریخ میں اس کا ذکر نہیں مگر روایات میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شین آزر تھا جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے بات کے ادوار میں بازکزئی قبائل نے نیازیوں کو شنگر یا پر شین غرد سے مار بھگایا تو نیازی غزنی اور کندھار کے علاقوں میں جا بسے نیازیوں نے ترک جبنیلوں سے اچھے روابت قائم کیے اور سلطان محمد غزنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے سلطانی دور میں نیازی کسی بڑی جاگیر یا عہدے پر فائض نہ ہو سکے مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے سلطان محمود ترینوں کی نسبت نیازیوں پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑانے کی ترغیب دیتا تھا سلطانی اہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ریزر خود کا حصہ ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ ترینوں نے کبھی دریائے سندھ امور نہیں کیا مگر بعد کے عدوار میں وہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے سلطانی اہد کے بعد نیازیوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کا ساتھ دیا اور حلاقو خان کے خلاف کئی محاذوں پر بے جگری سے لڑے خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوجی دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدد تک کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے بارہ سو اکیس میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا جنہوں نے تاتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا چودویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا ملک حبیب خان نیازی پہلا نیازی چیپ تھا جس کی حیثیت جنرنیل کے برابر تھی پندروی صدی میں نیازیاں نے غلضی کے علاقوں میں حکمران حیثیت اختیار کی مگر جلد ہی انہیں دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا پندروی صدی میں ہی وہ ٹانیک عیسیٰ خیل اور ٹل کے علاقوں میں آباد ہوئے چودہ سو بامن میں سلطان بحلول لوڈی نے کوہس سلیمان کے دونوں طرف بسنے والے پتھان قبیلوں کو سلاتین شرقی جونپور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پتھان قبیلوں کے ہمدوش نیازی بھی میدان جنگ میں آئے لوڈی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر اطاق کی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ دیا گیا سن چودہ سو اسی میں نیازیوں پر پھر برا وقت آیا جب مروت قبائل نے نیازیوں کو بننوں لکی اور ٹانیک کے علاقوں سے مار بگایا مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسو قائم کر لیا مروت نیازی اور دیگر قبائل کے درمیان امن کا معاہدہ تیپ آیا اور نیازی قبائل اپنے خالی کردہ علاقوں میں آباد ہو گئے پندرہ سو پانچ میں بابر لکی اور عیسیٰ خیل کے علاقوں سے گزرا جس کی تفصیل تز کے بابری میں موجود ہے بعض مصنفین نے لکھا کہ عیسیٰ خیل کا نام حیبت خان نیازی کے بڑے بھائی عیسیٰ خان نیازی کے نام پر رکھا گیا جو شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا مطبع درباری تھا مگر یہ بات درست نہیں شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ کی اقتدار کا زمانہ بابر کے بعد کا ہے اگر عیسیٰ خیل کا نام عیسیٰ خان نیازی سے منصوب ہوتا تو بابر اس کا ذکر کرتا ملک حبیب خان نیازی کے بعد نیازیوں کا دوسرا بڑا سردار حیبت خان نیازی ہے حیبت خان نیازی عیسیٰ خان نیازی کا چھوٹا بھائی تھا شیر شاہ سوری کے اہد میں حیبت خان نیازی نے نیازی قبائل کو یکجہ کیا اور نیازی لشکر تشکیل دیا شیر شاہ کے حکم پر وہ ملتان حملہ آور ہوا اور ہاتھ میں ملتان فتہ شیر جھٹ کو قتل کر ڈالا یہ واقعہ پندرہ سو تین تالیس کا بیان کیا جاتا ہے دوسرا تاریخی بیان یہ ہے کہ شیر شاہ نے اسے پندرہ سو اکتالیس میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور سندھ ملتان اور کشمیر فتہ کرنے کا حکم دیا ملتان اور ملہکہ سندھ کے علاقہ جات فتہ کرنے پر حیبت خان نیازی کو آزم ہمائیوں کے خطاب سے نوازا گیا شیر شاہ نے اسے چالیس ہزار کا لشکر بھرتی کرنے کے علاوہ وسیع جاگیر اور شاہی خیمہ نصد کرنے کی اجازت دی سلاتین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار لکھتا ہے کہ بلبر نے سرکش افغانوں کو ہندوستان میں بسانا شروع کیا تو افغان پتھانوں کو کوہ سلیمان سے باہر کے علاقوں اور میدانوں میں بسنے کی عادت ہو گئی بابر نے لوڈیوں کی طاقت کام کرنے کا منصوبہ بنایا اور بی بی مبارکہ کی خشنودی کی خاطر یوسف زی پتھانوں کو زیر تسلط ہندوستان میں جاگیریں اتا کی اور صوبے داریاں دے کر انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا زودی دور میں ہی غزئی قبیلے کے سروانی اور لوحانی پتھان ہندوستان آئے جو بحار اور بنگال جا کر آباد ہوئے شیر شاہ کے دور میں فارمولی بھی آئے مگر تعداد انتہائی کم تھی زودیوں کے لیے افغانی پتھان درد سر بن گئے ان کے آپسی خلافات اور بغافتوں میں حصہ داری حکمرانوں کے لیے عذاب سے کم نہ تھی عباس مخزن میں لکھا ہے کہ شیر شاہ سے پہلے عیسیخیل غزئی کے علاوہ کوئی پتھان قبیلہ پنجاب میں آباد نہ ہوا تھا حیبت خان ملتان کی فتح کے بعد طویل عرصہ تک پنجاب میں ہی مصروف عمل رہا رائے سین کے قلعے کے محاصرے کے دوران شیر شاہ نے حیبت خان کو بھی طلب کیا رائے سین کے قتل عام میں حیبت خان نیازی نے اہم کردار ادا کیا اور پوراں ملک کو اس کے خاندان سمیت قتل کیا ہسٹری آف انڈیا کا مصنف الفنسٹن لکھتا ہے کہ حیبت خان نیازی بادہدی اور صفاقی میں شیر شاہ سوری سے بھی دو قدم آگے تھا مخزن کا مصنف عباس نعمت اللہ اور تاریخ سلاتین افغانیہ کا مصنف احمد یادگار اسے درست قدم قرار دیتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ اور حیبت خان نیازی نے شیخ سید رفی الدین کے فتوے کے مطابق اور الملک کا قتل کیا اور اسلام کا نام روشن کیا جبکہ دیگر مصنفین نے لکھا ہے کہ قیدیوں کا قتل اسلام میں درست نہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں جادونات سرکار اور پروفیسر ڈی سی سرکار کے مطابق خواست خان نہیں چاہتا تھا کہ حیبت خان نیازی کو پنجاب، ملتان اور سندھ کے شمالی علاقوں کا گورنر مقرر کیا جائے اور اسے آزم ہمائیوں کا خطاب دیا جائے شیر شاہ نے اس کشمکش کو سنجیدگی سے ختم کیا اور خواست خان کو مفتوحہ علاقوں سے واپس بلا لیا قیلہ رائے سین کے واقعے کے بعد حیبت خان نیازی منظر سے ہٹ گیا اور پھر کسی بڑے مارکے میں اس کا نام تک نہیں آیا شیر شاہ کی فتوحات کا رخ جنوب مشرقی ہندوستان کی طرف ہوا تو نیازیوں کی جگہ برمزید گور کا نام سامنے آیا 1857 کی جنگ آزادی میں بھی گوڑیا گور ہندو راجپوتوں نے بھرپور حصہ لیا مگر اس میں بھی نیازیوں کی شمولیت کے آثار نہیں گور ویسے تو ہندو تھے مگر شیر شاہ کی حمایت میں لڑے تاہم حیبت خان نیازی لاہور تک محدود رہا اور پنجاب کا نظام اچھے طریقے سے چلاتا رہا 1545 میں پانچ سالہ حکمرانی کے بعد شیر شاہ توری کا کلنجر کے مقام پر انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں عادل شاہ اور جلال شاہ کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی جلال شاہ نے کلنجر میں ہی تاجہ شاہی پہن لیا جبکہ اس کے باپ کی لاش ایک خیمے میں رکھی ہوئی تھی جلال شاہ نے اسلام شاہ کا لقب اختیار کیا اور شیر شاہ کو مانتن کلنجر میں ہی دفنا دیا بعد میں اسے سہسرام کے مطبرے میں متقل کیا گیا اور یہ کام رازداری سے کیا گیا اسلام شاہ انتہائی مکار اور خونخار حکمران تھا اس نے اپنے بڑے بھائی عادل شاسوری کو ذرہ بھی اہمیت نہ دی تو شیر شاہ کے اہم جرنیل اور اتحادی قبائل ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے شیر شاہ نے عود کے فارمولی پتھانا اور شمالی مغربی پنجاب اور ملحقہ علاقوں کے نیازیوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی چونکہ دونوں قبیلیں اس کی جنگی ضرورتوں کے لیے اہمیت کے حامل تھے جلال شاہ سوری اسلام شاہ نے بادشاہت کا اعلان کیا تو پتھان سرداروں اور دیگر قبیلوں کے جرنیلوں نے شیر شاہ کی سلطنت کو خون ریزی سے بچانے کی تدبیر کی تاکہ دونوں بھائیوں عادل شاہ اور جلال شاہ میں صلح ہو جائے اسلام شاہ کی ہردرمی اور خونخاری کو دیکھتے ہوئے سرداروں نے عادل شاہ کو صلح پر مجبور کیا کہ وہ روا سے کالنجر آ کر چھوٹے بھائی کی تاج پوشی میں شرکت کرے تاکہ عمراء اور خوچ کے دلوں سے بغاوت اور خانہ جنگی کا خوف دور ہو جائے جودپور کے حاکم خواس خان، حرمارہ کے جلال خان بن جلواز رائے ناگور کے عیسیٰ خان نیازی اور عجمیر کے برمجید گور تخت و تار کے اصل حقدار عادل شاہ کو حکمران بنانا چاہتے تھے مگر انہیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے حیبت خان نیازی اور دیگر نے اسلام شاہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو سب نے امن کی خاطر خموشی اختیار کر لی صلح کے باوجود اسلام شاہ نے عادل شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو عادل شاہ روپوش ہو گیا اسلام شاہ کی بدہدی اور بے وفائی پر خواس خان اور عیسیٰ خان نیازی نے بغاوت کی اور فتح پور سکری پر حملہ آور ہوئے اس پر اسلام شاہ نے بھاگ کر جان بچائی اور چنار کے قلعے میں پناہ حاصل کی یہ تیپ آیا کہ جب عادل شاہ کی فوج آگرہ کے قریب پہنچے تو سارے قبائلی سردار اسلام شاہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے جیسے کہ فختون روایات میں ہے کہ پتھان سرداروں کی کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی اور وہ این موقع پر یا پھر میزان جنگ میں اپنے احد سے پھر جاتے ہیں ایسا ہی معاملہ عادل شاہ کے ساتھ ہوا سوائے عیسیٰ خان نیازی خواست خان اور حیبت خان نیازی کے دیگر جرنیل اور قبائلی سردار اسلام شاہ سے مل گئے آگرہ سے دس کوس کے فاصلے پر عادل شاہ اور اسلام شاہ کے حامیوں میں خون ریز مارکہ ہوا دن بھر لڑائی جاری رہی اور دونوں اطراف سے ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا خواست خان اور نیازی لشکر نے اسلام شاہ کا جم کر مقابلہ کیا مگر رات کی تاریخی میں عادل شاہ کا لشکر میدان جنگ سے تتر بتر ہو گیا خواست خان اپنا لشکر لے کر سرہند کی جانب چلا گیا اور عادل شاہ چند جانساروں کے ہمراہ بنہیل کھنگ کی طرف نکل گیا عیسیٰ خان نیازی پہلے میں وات گیا اور پھر اپنا رستہ ساپ کرتا ہوا سرہند آ کر خواست خان سے مل گیا حیبت خان نیازی نے پنجاب سے کمک مگوائی اور امبالہ کے نزدیک اسلام شاہ سے فیصلہ کن لڑائی کا منصوبہ تیار کیا اسی اصنا میں خواست خان اور عیسیٰ خان نیازی بھی حیبت خان سے مل گئے اور ایک بڑی فوج کی کمان حیبت خان کے سپورت کی حیبت خان اور عیسیٰ خان کی نیت میں فطور آ گیا اور انہوں نے عادل شاہ کی حکمرانی بحال کرنے کی بجائے اپنی حکومت قائم کرنے کا خفیہ منصوبہ تیار کر لیا امبالہ کی لڑائی میں اسلام شاہ کو شدید نقصان ہوا خواست خان کا لشکر بے جگری سے لڑا اور نیازی لشکر کو مکمل تباہی سے بچا لیا اسلام شاہ نے اپنا لشکر میدان سے ہٹا لیا اور امبالہ سے بیس کوت کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا اسی دوران خواست خان کو نیازیوں کی نیت کا پتہ چل گیا خواست خان بہادر جرنیل اور درویش صفت انسان تھا وہ شیر شاہ سوری کا وفادار ساتھی اور عادل شاہ کا سچے دل سے ہمائیتی تھا نیازیوں نے کھلے آم اپنی حکمرانی کا اعلان کیا تو خواست خان سمیت بہت سے افغان سردار ان کا ساتھ چھوڑ گئے اس سے آگے کی کہانی آپ نیازیوں کی سات سو سال پرانی تاریخ کی کس نمبر دو میں ملاحظہ کر پائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ان فوضیہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں نیس کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازیں شکریہ